امید کرتا ہو آپ سب خیریت سے ہے اگر ہے تو زور سے تالی ہو جائیے اتنے نامناسب حالات میں بھی آپ اتنی خیریت سے ہیں مجھے حیرانی ہے مگر آپ کی اپنی مرضی آپ رہے خیریت سے آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں انڈسٹری میں چالیس سال سے اوپر لگا چکی ہیں آناؤنسر رہ چکی ہیں نیوز کاسٹر رہ چکی ہیں ہر ڈیریکٹر کی فرمائش ہے جب پتہ چلا آ رہی ہے یہ تو مچ گئی حل چال پچر ایلز ٹگیدہ فر سبا فرسا بچتیر گوھر سے بچنی چاہیے اسلام علیکم بیٹری سے پہلے جو کی روایت ہے کہ جو بھی گیسٹ آتا ہے وہ آڈینس کو ایک شیر سناتا ہے شیر میں نے چلتے پھرتے آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے چلتے پھرتے آنکھوں سے ازاں دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی لیکن ماں دیکھی کیا ہوا بیٹی ابلیس تینکیو میں نے ٹینشن تو نہیں دیکھی مگر اپنے بچوں کی ماں دیکھ سبا ویلکم ٹو ہسنا منائے بہت اچھی لگ رہی ہے کیسی ہیں تینکیو بلکل ٹھیک ہوں بہت شکریہ اور اتنا لائبلی اور اتنا زبردست لاہوریوں میں شو جو ہے نا وہ تو اس کا تو مزہ ہی اپنا ہے نا یہ جو کراؤڈ ہے اس کی وجہ سے چان لگ جاتا ہے چار چان لگ جاتا ہے اچھا سبا ایسا ہے کہ جب لوگ کریئر میں آغاز کرتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے ایڑیاں رگڑ دیتے ہیں کچھ لوگ جوتے رگڑ دیتے ہیں کچھ لوگ گھٹنے رگڑ دیتے ہیں آپ نے دانت رگڑوا دیئے کیا کہانی تھی ہے دانت اس طرح رگڑوا دیئے یہ جو پیشن ہوتا ہے نا تابش وہ انسان سے بہت کچھ کرواتا ہے ایسا ہی اچھا پیشن تھا تو نہیں کیونکہ میں تو ایک سیمپل میں نے میٹرک کیا اور مجھے فارق بیٹھنے کا شوق نہیں تھا تو میں نے ایک سکول میں ٹیچنگ کر لی اب وہاں پر ٹیچنگ تو کرتی تھی لیکن بچوں کو پڑھاتی کم تھی خود کی تیاری ٹیچر سے کھڑے ہو کر باتیں کرنی اور ادھر زیادہ تر آرٹسٹوں کے بچے آتے تھے تو ایک وینا عالم تھی ایک ہماری آرٹسٹ تو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کی بھتیجیہ بھانجی تھی تو وہ میرے ساتھ بڑی اٹیش تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھر جا کر یہ بچی آپ کی بڑی وہ آپ کو کوئی کام ہو کہیں آپ کو سٹیج دیکھنا ہو تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کی یہ خواہش میں نے کہا نہیں مجھے سٹیج دیکھنے کا شوق نہیں ہے مجھے ٹی وی سٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے اچھا مجھے بالکل شوق نہیں تھا میں نے ایسے کہہ دیا کیونکہ سٹیج دیکھنے کی تو گھر سے پرمیشن نہیں ملے تو میں نے کہا میں انہوں نے کہا میں ابھی وہیں جا رہی ہوں چلیں گی آپ میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ڈیڈی آیا کرتے تھے مجھے پک کرنے وہ آئے میں نے کہا ڈیڈی مجھے ٹی وی سٹیشن جانے کا موقع مل رہا ہے تو میں چلی جاؤں انہوں نے کہا ہاں ہاں جاؤ جاؤ میری طرح جاؤ میں سٹیج دیکھ کے آتا ہے میں میں انہوں نے کہا تم جاؤ خیر میں چلی گئی تو ادھر آڈیشن ہو رہے تھے ہمارے رفیق احمد بڑائی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے وہ پروگرام مینجر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پی ٹی وی کی بات ہو یہ پی ٹی وی کی بات اور یہ ایٹی کی بات ہے انیس واس ایٹی ون کی ایٹی ون میرے پیدا ہونے میں ابھی وقت ہے وقت ہے نا میرا ظاہور نہیں ہوا ہاں ایٹی ون دیکھیں کتنا جگرہ ہے میرا کہ میں بتاتی ہوں کہ یہ ایٹی ون کی بات ہے اور میں نے میٹرک کیا رہا نائنٹی ون پہ کوئی یقین ہی تو نہیں کرے گا یہ خواتین کا جگرہ ہو سکتا اتنا لیکن میرا ہے آپ نے بتا کیونکہ اتنے ایکسپیرینس کے بعد آپ جہاں پہنچتے ہیں نا پیچھے بہت اچیومنٹ ہوتی ہے تو ایج تو جسٹ ای نمبر جسٹ ای نمبر ہوجہ ہے ایج کمپلیکس نمبر کمپلیکس نمبر تو بس پھر آڈیشن ہو رہے تھے میں نے بھی آڈیشن دے دیا تو وہ پچیس چھبیس لڑکیاں کو فائنل آڈیشن دے تھا اور یہ آڈیشن کسی چیز کیا ہو رہے ہیں یہ اناؤنسر کے جو یہ بتاتی ہیں کہ اب یہ پرگرام آنے والا ہے اس نے تعاون کیا ہے تو وہ ان کا کوئی تھرڈ تھرڈ فائنل آڈیشن تھا اور میں نے بس دے دیا آڈیشن تو پتہ یہ چلا کہ وہ پچیس رہ گئی صرف ایک میں سیلیکٹ ہو گئی کیا ہوا تو جی اناؤنسمنٹ کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا اور پھر میرا شوق بڑھ گیا جب میں نے کوئی پانچ چھے دن اناؤنسمنٹ کر لیا اور مجھے لگا کہ اب تو میں سیٹ ہوتی جا رہی ہوں تو ایک دن وہ ہمارے جنرل مینجر تھے ایم این ایچ محمد نصار حسین میں نے اس کا کھلا بنا محمد نصار حسین ہاں وہ بہت بڑے ڈریکٹر تھے تو وہ جی ایم تھے انہوں نے ایک دن دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے لڑکی نہیں اور انہوں نے بتایا کہ جی یہاں جی نہیں ہے پانچ چھے دن سے اچھا کام کر رہی اچھے اناؤنسمنٹ کر رہی بلائی نہیں میں آئی اور انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں جائیں آپ ڈیوٹی کریں میں چلی کہ دوسرے دن انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کچھ دن ریسٹ کریں میں نے کہا کیوں پھر انہوں نے بتایا کہ اور میں تو فون کرتی جا رہی تھی رفیق صاحب اللہ آپ کر رہی تھیں کیا رفیق صاحب کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے انہوں نے کہا اچھا آ جائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو وہ وی ٹی آر میں لے گئے انہوں نے میری اناؤنسمنٹ دکھائی تو میں دبلی پتلی تو تھی اتنی پتلی سی تو انہوں نے کہا یہ جو دو دانت ہے نا یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا کہ دیکھرانا انہوں سے تو نظر نہیں آتا نہیں وہ اس وقت نظر آتی تھی اچھا اس وقت نظر آ رہا تھا بلکل ایسے باکس میں آپ کا اتنا فیس اور بس اتنی باڈی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ دانتوں کا مسئلہ ہے یہ بڑھا اچھا کہتے ہیں وہ انہوں نے بہانہ بنایا ایتولی جی ایم کو پسند ہی نہیں آیا انہوں نے کہا یہ بلکل بھی نہیں یہ مجھے نظر نہ آئے باتہ نہیں گھر سے لڑکے آئے تھے کیا تھا موڈ اچھا نہیں تھا کہ ان نظر نہ آئے مجھے اچھا اتنی نفرت کر رہے تھے ہاں انہوں نے کہا ہاں کے بند کر لیں انہوں نے یہی کہا نا انہوں نے جی ایم تھے نا نہیں کر سکتے تھے پھر میں جب چوتھے دن پھر میں نے انہوں نے فون کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا بی بی اب کیا ہے میں کہا سر میں آنا چاہتی ہوں ملنا چاہتی ہوں جی ایم سے کہا میں نے انہوں نے کہا آجو میں نے آتی ہی کہا این میں نے کہا میں نے تو گرائنڈ کر والی یہ دانت جو کہ تھے بھی نہیں لیکن میں ڈاکٹر بس گئی میں نے کہا بچوں اب بہانہ کرو اب بہانہ کرو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بہت پیشنیٹ ہے تو پھر جی ایم بھی شاید چینج میں جی ہو گئے تھے چار پانچ دن میں جی ایم بھی چینج پاکستان میں ہو سکتا ہے بس پھر اس دو دن تھا اچھا سبھے یہ ایک بتائیے کہ اس زمانے میں نائنٹین ایٹیز میں ایک ایک رجان نہیں تھا کہ اپنی بیٹیوں کو ٹی وی میں بھیجا جائے آپ کے والد صاحب آپ کو اسٹیشن جانگی زیادت بھی دے رہے ہیں یہ کام داز بھی جسوانے دے رہے ہیں ہمارے بہتا نگر نہیں دیتے یہ کام کبھی تو یہ کیوں یہ اس لیے کہ میرے بھائی بڑے اس طرح کے تھے اس طرح کے کیا مطلب مطلب وہ تھے کہ ٹی وی کیوں جانا ہے ان دنوں ٹی وی کو اچھا نہیں جانا ہے بھائی سختتے اکثر یہ ہوتا ہے بھائی سختتے بلا جنہیں اور ڈیڈی کہتے تھے میں بڑھاؤں گھر کا میرا فیصلہ میں نے اجازت دی ہے میں نے دی ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا تو ڈیڈی کی اور بھائی کی کافی وہ ہوئی بحث ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں کچھ نہیں کرتا بھائی خود کیا کرتے میرے بھائی ابھی ریٹائر ہوں ہیں وہ گورنمنٹ آفیسر گورنمنٹ آفیسر گورنمنٹ آفیسر میں کام ہوتا ہے بس کرتے رہنے ہاں بھائی کچھ نہ کچھ پین کرتے تھے خود کوئی کام کرتے ہیں دوسروں کرنے نہیں سبا ایسا ہے بہت دور دور سے دور دور سے یہ آڈینس آئیے پیشے ہی رہتے ہیں میں سمجھیں دور دیکھنا تو یہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں ان کے پاس ان کے موہ میں سوالات ہم چلیں گے ایک ایک کر کے ان کے پاس کون ہے پہلے السلام علیکم وعلیکم اسلام کیا نام ہے سیر عمران افضل عمران بھئی کیا کرتے آپ میں ایڈوکیشن سے میرا تعلق ہے ایڈوکیشن سے آپ کا تعلق ہے کیا ہے کزن ہے آپ کی ایڈوکیشن نہیں بالکل شریح تعلق ہے شریح تعلق ہے کزن سے بھی شریح تعلق ہے تو کیا پڑھاتے ہیں سیر میں فیزکس آپ فیزکس پڑھاتے ہیں جی جی سوال پوچھیں گے کہ وہ فیزکل ایکٹیوٹی کریں آپ کچھ ایسے ہی ہیں کر میں بچپن سے انہیں دیکھتا آ رہا ہوں اب خود بچوں والا ہو گیا ہوں ایسا کیا انہوں نے ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھڑ گئے کہ یہ ابھی تک وہیں رکی رہی ہیں ان کا ٹھیک ہے عرض کروں گا عمران بھائی یہ تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا چھڑ چھڑ گئے آپ نے ایسا کیا غلط کیا ہے کہ یہ حالت ہو چکی ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو بچے بھی بوڑے پیدا ہونے لگ جائیں گے ابھی بتائیے کہ آپ کا فٹنس روٹین ہے آپ صرف خوش رہتی ہیں یا کچھ کاس کاتی ہیں کیا ہے نہیں فٹنس تو ظاہر ہے وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ میں اب ذرا کنٹرول سے باہر ہو رہا تو میں کنٹرول کر لیتی ہوں لیکن وہ جو بہت محنت ہوتی ہے شاید وہ میں نہیں کرتی وہ میں نہیں ڈائیٹ کنٹرول تو کرنی پڑتی ہے اور وہ صرف اس فیلڈ میں نہیں ہر جگہ آپ کو ضرورت ہے یہ جو ابھی آپ کو انہوں نے جواب دیا ایسا ہی ایک مرتبہ جب میں ظاہر ہے ہم لوگ کی ٹرائبلنگ بہت ہوتی ہے میں کراچی سے لاہور آ رہی تھی تو میں ونڈو سیٹ تھی سینٹر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ خاتون آ جائیں لیکن وہ بیٹھے رہے کیونکہ انہوں نے مجھ سے خات کرنی تھی اس کے بعد سے میں نے آئل سیٹ پر بیٹھنا شروع کیا تو وہ مجھے کہنے لگے یہی سوال کیا کہ کیا آپ آپ کو میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں تو پہلے میں نے انہیں دیکھا میں نے کہا اپنے بچپن سے کہ میرے بچپن سے کہتے ہیں نہیں نہیں میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں آپ ایسے ہی ہیں ہاں میں نے کہا لیکن دیکھیں آپ نے بالکل توجہ نہیں دی بال آپ کے اڑ گئے پیٹ آپ کا بڑھ گیا دانت آپ کے ٹوٹ گئے کہتا ہے نہیں دانت ہیں میں نے کہا ان میں گیپ اتنا آ گیا تو آپ پلیز اپنا خیال رکھا کریں میں آپ کو نہیں کہہ رہے آپ کو بالکل نہیں کہا تھینکیو سو مچ یہ مجھے کامپلیمنٹ لگتا ہے ہمیشہ اور بس گوڈ گفٹیڈ ہے اور تو ٹائم کے ساتھ تو مجھ تو آگی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے چیز کو آمین شادی نہیں دی آپ کی عمران بھائی میرے پانچ سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے بچے کتنے دو بچے ایک ہے احتیاط سے چلے ایک ہے اپکوڑ اسلام علیکم کیا نام ہے تمہارا رمشا رمشا کیا کرتی ہو تم میں فس شیئر میں ہوں پس شیئر پڑھنی ہے سوال پوچھو گی جی پوچھونا مہم جیسا کہ آپ پہلے اینکر تھی نیوز میں تھی تو آپ وہ بھی تھی یک طرح کی ایکٹنگ ہے تو آپ نے پروپر ایکٹریس بننے کا اس کو کیوں پریفر کیا آجا میں جب اینکر تھی نا تو وہ ایکٹنگ نہیں تھی وہ ہم اصلی ہوتے تھے آج کل ایکٹنگ ہوتی ہے آرے آپ تو یہ والے اینکر بن گئے نا باقی جو میں جس فیل میں تھی وہاں تو بہت آپ غیر جانبدار ہوتے تھے اگر آپ پوشی کی خبر ہے تب بھی آپ کا سپارٹ لہ جائے اور اگر غم کی خبر ہے تو بھی کیوں کہ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے تھے ہم لوگ آجا یہ ابھی جو نیوز اینکرنگ ہوتی ہے سنسنی جو پھیلائی جاتی ہے آپ سے اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی سوا زرہ سنسنی پھیلائے خبر دیں تو آپ کمفرٹبل ہوتی بل پھیلائی تھی سنسنی کام ہے بلکل کام ہے ابھی آپ کو خبر دیتے ہیں خبر دیتے ہیں اور آپ نے وہ سنسنی کے ساتھ بتانی ہے آج کل کا نیوز اینکر کس طرح وہ خبر سنائے گا سب آپ نے وہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو بھئی خبر یہ ہو سکتی ہے کہ مشہور اینکر مشہور اینکر تابش آشمی کل شادرہ میں کس حالت میں پائے گئے ہیں مشکوک حالت میں پائے گئے ہیں ناظرین آپ کو ایک خبر دیتے چلیں کہ آج کل کے جیو کے مشہور اینکر تابش آشمی پچھلی رات مشکوک حالت میں پائے گئے دعائے بتائیں گے آپ کو تابش آشمی مشکوک حالت میں اس طرح بولتے رہتے ہیں مشکوک حالت میں تابش آشمی جینا لاؤڈ ہو سکتے ہیں اور جتنا اوپر 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 جا سکتے ہیں اتنی مشکوک حالت بھی نہیں ہوگی تابش آشمی جتنی ان کے کہنے سے لگ رہی ہو اسلام علیکم محمد فیسل کیا گردے ہیں فیسل بھائی ماتھمیٹکس پروفیسل ماتھمیٹکس پڑھاتے ہیں بہت ماتھمیٹکس پڑھاتے ہیں بہت ماتھمیٹیشنز کوئی سوال پوچھیں جی مہم سے سوال پوچھوں گے مہم آپ جتنے بھی ٹی وی سیریلز کرتے ہیں اس میں زیادہ تر آپ نے ایک بہت ہی مشکل قسم کی ساس بڑھی ہوتی ہے جبکہ ریالیٹی میں دیکھے میری بھی شادی ہوئی ہے تو جو میری ساس ہے وہ ایک بہت ہی جو اچھی ساس ہے نہیں اچھی ساس ہے ٹھیک ہے بالکل یہ بھی حالی میں ہوئی ہے نا شادی ابھی تو آپ ابھی تو کھلیں گی ساس یہ بھی ڈیرھ سال ہو گیا تو اتنے میں جج ہو گیا لیکن جو بالکل اپوزیٹ دکھایا جاتا ہے ٹی وی سیریلز میں تو اس کے بالکل اپوزیٹ جو اپنا ڈیلی لائف میں دیکھنے تو اس میں یہ ہے کہ میں اسی توسوس سے آپ سے یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں تجسس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیلی لائف میں وہ زیادہ ایک اچھی ساس بھی ہوتی ہے بجائے کہ اس کے جتنے بھی ٹی وی سیریلز میں بہت مشکل اور تنگ کرنے والی ساس دکھائی جاتی ہے اصل میں اس سے اپنے بیگم کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں سوال گا اتنی اچھی ساس سبا آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک بات ہے ہماری ساس بھی بہت اچھی خاتون ہے ہماری ساس بہت اچھی خاتون ہے ہماری ساس بہت فرینڈلی دالوگات ہے اور مجھے بھی خوش کرنا ہے بیگم کو تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹی وی کی ساس ہے یہ کبھی اچھی کیوں نہیں ہوتی میرے خیال میں لوگ پتہ نہیں کیوں جو طبقہ ٹی وی دیکھتا ہے ڈرامے دیکھتا ہے وہ طبقہ ایسا ہے اور میں آپ کو بتاؤں یہ گھر گھر کی کہانی ہے جو ہمارے تھوڑے سے ادھر ایپٹ آباد سیالکورٹ گجرانوالا اس طرح کے علاقوں کے جو گھرانے ہیں جو بہت پڑے لکھے نہیں ہیں بہت ویل آف نہیں ہیں وہاں پر یہ چیزیں بہت کومن ہیں ٹی وی ڈراما ان لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے جو ٹی وی دیکھتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ اب ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں موبائل پر وہ ڈراما دیکھتے ہیں جو کمرشل کے بغیر اور آپ کو آرام سے لیٹ کر دیکھنا لیکن جن لوگوں کے پاس یہ ایکسیس نہیں ہے ان کی کہانیاں بھی یہی ہیں اور وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں اسی میں سے حل بھی نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اتنی اچھی ایکٹرس ہوں کہ میں ایسی ہوں لیکن میں ویسے کیریکٹر کرتی ہوں جاؤ جاؤ جاری میں آپ کی ساس سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی سخت ہو جائیں تاکہ ان کی شکایت دور تشویش ختم ہو تشویش ختم ہو السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے سیر دعوت دعوت بھئی کیا کرتے آپ میں کمپیوٹر کا پروفیسر ہوں آپ کمپیوٹر کے پروفیسر آپ کے کمپیوٹر سے سوال پوچھیں میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ اگر آپ کو کبھی ٹائم ٹرائیول کا موقع ملے تو اپنے بچپن میں جا کے کون سی ایسی تین چیزیں جو آپ بدلنا چاہیں گے جو بدلنا چاہیں جی میرے خواہد میں بچپن میں آپ جا کے کیا بدلنا چاہیں گے میرے خواہد میں بچپن ہی واپس آجے اس کی تو ہر چیز ہر میمری ہر رشتہ جو دور ہو چکے ہیں وہ سب ہی بہت بہت قیمتی ہیں تو میں انہی سب چیزوں کو اپنے بچپن میں واپس چاہوں گی کہ وہ آ جائیں میں بچپن میں جا کے فیصل بھائی کی ساس بدلنا چاہوں گا نہیں نہیں یار میں کوئی چھڑا چھڑی نہیں کروں گا بچپن میں جا کے کچھ نہیں بتاؤں گا اپنے آپ کو پتا نہیں کیا بتا دوں کیا بدل جائے جو کچھ ہے اس وقت اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے شکر ہے بالکل تو وہاں جا کے چھڑ دوں میں تابش یہ مت کرو پتا چلا اسی سے ساری چیزیں بننی تھی آپ کیا بدلیں گے داؤد بھائی ایسے فیسے کچھ سوچا نہیں الحمدلللہ ہمارے ہی سوچا نہیں ہے خود کا جواب نہیں سوچا everything ہو گئے آپ بھی ٹھیک ہے بچپن پسٹیر کی سٹوڈینٹ ہوں پسٹیر کی سٹوڈینٹ ہوں پسٹیر کی سٹوڈینٹ ہوں آج کل تو تم بڑی مشہور ہو رہی ہوگی میرب نام کا کریکٹر جو ہاں جی ہے نا تیرے بین ہاں جی لوگ کہتے تو نہیں تمہیں کہتے ہیں مرتسیم کب ملے گا میرب سوال پوچھو کی بٹا جی میرا مہم سبھا سے سوال ہے کہ مطلب آج کل اگر کوئی لڑکی میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لئے کیا لیمیٹیشن اور ریکوائرمنٹس ہوں گی آہ لیمیٹیشن تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو میرا خیال میں آپ اچھا بول سکیں تھوڑے پریزینٹیبل ہوں آپ پریزینٹیبل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت گورے چھٹے ہوں ٹی وی کے لیے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے آج سر ٹی وی بھی تو گورا بنا دیتے ہیں مجھے ہی دیکھ لو آپ آہ تو اب تو بن بھی جاتے تو بس ٹیلنٹ ہونا چاہیے اور سکرین کو فیس کرنا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ جاتا تو کوئی مشکل نہیں ہے اچھا بولنا کیا ہوتا ہے اچھا بولنا پر ایجیمپل آپ جیسے کوئی ایک شخص ہے لاہور کا رہنے والا ہے اب اس کی اردو میں آپ کو پتہ ہے لاہور میں اردے کا مسئلہ اچھی بات آپ نے کیا اب وہ اچھی اردو کیسے کرے گا میں آپ کو بتاؤں کراچی میں جہاں میں کام کرتی ہوں میں لاہور سے ہوں بات میری تو چلیں نیوز کی وجہ سے میری اردو کراچی والوں سے بھی بہترین ہیں تو مجھے پرابلم نہیں ہوئی لیکن یہاں سے جانے کے بعد بہت سے آرٹسٹوں کو بڑی پرابلم ہوتی کہ آپ کی اردو صحیح نہیں ہے تو میں اس چیز کے اس لیے خلاف ہوں کہ آپ جہاں پلے بڑے ہیں جو آپ کی جگہ ہے جہاں سے آپ نے سیکھا آپ کتنے بھی پڑھ لکھ جائیں وہ ایک جھلک آتی ضرور ہے تو اس کا آنا کوئی برائی نہیں ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں اردو اردو ہے لیکن لہجے میں اگر آ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں اگلا اسلام علیکم علیکم السلام کیا کرتے ہو لڑکے پڑھتا ہوں کیا پڑھتے ہو بڑا فرسٹیئر میں سنجھوں تم لوگوں کو پڑھ جاتے ہو جائے فرسٹیئر میں سوال پوچھو سر میرا کوئشن آپ دونوں سے ہے کہ آپ دونوں کی منتلی انکم ہائی ایسٹ کتنی رہی ہے میڈم سبا یہ بتائیے نہیں میں اس کو ری فریس کر دیتا ہوں تاکہ ہماری تنخائی مینہ ایکسپوز ہو یہ بتائیے کہ ایک مشہور آٹسٹ کوئی بھی مشہور آٹسٹ اے لسٹ ہے اندازن مہینے میں کتنے پیسے کمالیتا ہو میں ابھی ماہرہ کا انٹرویو سن رہی تھی تو اس نے کہا کہ آپ کی کوئی خواہش اس نے کہا خواہش یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جیسا میرا گھر ہے نا میرا ویسا گھر بلکل صحیح ہے میرا خیال میں یہ کافی ہے جواب یا نہیں ماشاءاللہ بہت سارے آٹسٹ ہیں بہت کمار ہیں اب یہ وہ دور نہیں رہا پی ٹی وی والا کہ آٹسٹ غریب ہو یہ بات تو آٹسٹ بہت امیر ہے دیکھیں پہلے بھی غریب نہیں تھا جنہوں نے لٹا دیئے جنہوں نے زائع کر دیئے وہ پھر قسم پرسی کی زندگی انہوں نے گزاری کب میں ایک چیز بتاؤں بہت پیسے اس کے اندر اچھی بات یہ کوئی آٹسٹ اب غریب نہیں ہے جس کا کام چلنا ہے کوئی غریب نہیں ہے اور محنت محنت اتنی ہے جو آپ لوگ کو شاید نظر نہیں آتی آپ لوگ کو ہم ایسے نظر آتے ہیں اب آج کے اس شو کے لیے بھی پیچھے میری کتنی سٹرگل ہے میں کراچی سے آئی ہوں صبح سے میں نے کیا 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 اور میں یہاں تک پہنچی ہوں تو یہ سٹرگل آپ کسی بھی کام میں تو اس کا آپ کو ریوارڈ ملے گا سٹرگل ہے واقعی میں جہاں سے آئیں میڈم فائیو سٹر ہوتل میں ٹھہری اور پھر یہاں پر آئیں سٹرگل تو ہے اسی والی گاڑی میں آئیں سٹرگل تو ہے فادر وزاد بخت ہوا ایک چھوڑے دمریک کا بریک نیچے وہاپس آئی ہے اسنا منہ ایک کہنی جائے گا تالیاں میری تو کوئی اوقات نہیں نمان بھائی کے سامنے ابھی ہم جہاز میں ایک ہی فلائٹ سے کنیڈا سے واپس پاکستان آ رہے تھے تو نمان بھائی بھی بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے میں لیٹا ہوا تھا تو نمان بھائی مجھ سے ملنے آئے خود سے اور آکے مجھے گلے لگایا اور خود سے ایسا فیل گرایا جیسے میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں اور نمان بھائی نئے لڑکے تو یہ بڑے لوگوں کی ایک بائنی احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کو بڑا کر دیتے جنمان بھائی کے لیے دہلے ہوگی لیٹھے ایسا شاید ویرکم بیک ٹو آسنا منہ دے ساتھ موجود ہے سبا فیصل سباہی بتائیے آن سکرین آپ کئی لوگوں کی معاملی تو آپ کا ابھی تک کا فیوریٹ بیٹھا کون ہے درامو میں درش اہوار میں جب مکال زلفکار میرا بیٹھا بنا تھا اور اس کا جو کیریکٹر تھا جس طرح سے اس نے نبھایا تو بہت زبردست اس نے ایکٹنگ کی تو مجھے لگتا ہے کہ بیویٹ بیٹھا آپ ہمائیوں سعید کی بھی امی بنی ہے آپ نے کبھی کہا نہیں کہ ہمائیوں انیس بیس کا ہی فرق ہے مجھ میں اور تمہیں نہیں میں نہیں کہتی وہ خود ہی بچارہ کہہ رہا ہوتا ہے پھر تو صدرتے کیوں نہیں ہیں پھر وہ لیکن ایسا احساس ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں میں نومان نجاز کی بھی محبت مجھے پتا ہے نومان بھائی کا یہ ہے اور وہ تو سیٹ پر یہی کہتے تھے کہ بس ماں اور بیٹے کا ایسے پتا نہیں کتنا سا کوئی کتنا ڈیفرنس ہے یہ میں بتا نہیں سکتا ایک چیز جو میرے لیے دماغ میں سوال ہے آپ بن جائیں گی نومان نجاز کی ماں آپ بن سکتے ہیں امائیوں سعید کی ماں مگر وہ کبھی آپ کے والد کا رول نہیں کریں گے ہاں ہے نا تو یہ خواتی نہیں کیوں پس جاتی ہیں ہر وقت نہ بن جاتی ہیں کریئر تبا کر لیتی ہیں آپ دیکھیں نا آپ انٹرنیشنل موویز بھی دیکھیں آپ دوسرا میڈیا بھی دیکھیں لڑکے بڑی دیر تک چلتے رہتے ہیں ہیرو ہاں ابھی تک ہمائیوں ہیرو ہیں تو ابھی تک لوگ دیکھنے جاتے ہیں پیسے خرچ کر کے سینما میں دیکھنے جاتے ہیں جنہیں تو وہ پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہمائیوں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے والد نہیں ملیں گے وہ کبرا خان کے والد بھی نہیں ملیں گے کسی کے بھی نہیں ملیں گے وہ اس سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لیں گے اچھا اس سے یاد آیا نمان اجازت کا آپ نے دو تین بار ذکر کیا آج ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے مگ شاٹ مگ شاٹ جو ہے وہ اس میں ہوگا یہ کہ ایک شخصیت آئیں گی آپ نے بتانا ہے کہ یہ اگر جیل گئے تو کیوں جائیں گے نمان اجازت بھائی سامنے لگے ہوئے ہمارے اگر یہ جیل گئے تو کیوں جائیں گے یہ عمر قید کے چکر میں جائیں گے کیونکہ کب سے پسندیدگی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ایکٹنگ کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں تو ان کو جیل ہونی چاہیے ان کو جیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہر وقت اتنے سالوں سے ایکٹنگ کر رہے ہیں آپ دوسروں موقع دینا چاہیے ہیں لیکن بہت اچھا کام مجھے بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جیل جا چکے اب اس چکی پیسنگ پیس رہی آپ یہ بتائیے کہ اگر ان کے دیفنس میں آپ ان کے دیفنس لوئر ہوتی ہیں تو ان کو چھڑوانے کے لیے کیا کہتی ان کو چھڑوانے کے لیے یہی کہتی کہ بھائی ہمارے پاکستان میں دوسرا نومان اجاز نہیں ہے ان کو چھوڑ دیا جائے اور یہ ایک اتنا سالٹ قسم کا میرا وہ ہوتا بہت کٹی ساتھی میں نومان بھائی کے لیے بڑی کٹی ساتھی میں کومنٹ کرنا چاہوں گا میرے تو کوئی اقاف نہیں نومان بھائی کے سامنے ابھی ہم جاز میں ایک ہی فلائٹ سے کینیڈا سے واپس پاکستان آ رہے تھے تو نومان بھائی بھی بیٹھے تھے ہم بھی بیٹھے تھے میں لیٹا ہوا تھا تو نومان بھائی مجھ سے ملنے آئے خود سے اور آ کے مجھے گلے لگایا اور خود سے ایسا فیل کر آیا جیسے میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں اور نومان بھائی نئے لڑکے ہیں تو یہ بڑے لوگوں کی ایک احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کو بڑا کر دیتے نومان بھائی کے لیے دھا لے ہوگی اچھا سبا یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اتنی بار ماں بنی مگر آپ نے یہ اتنی بار مدر برامے میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جو ساس ہوتی ہے نا وہ ساس ہوتی ہے وہ ماں نہیں ہوتی ہے اس کو کہنا کہ میری ساس میری ماں جیسی ہے یہ بندہ ہی نہیں ہے اس کو ذرا ایکسپلین الیبریٹ کر دیں کیونکہ سننے میں نیگٹیف سا لگ رہا ہے اچھا نیگٹیف بالکل نہ لیں یہ تو جو ہائلائٹ کر دیتے ہیں وہ نیگٹیف ہو جاتا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک رشتہ ہے ساس اور بہو کا تو وہ رشتہ ہے ایک رشتہ ہے ماں اور بیٹی کا تو وہ ایک رشتہ ہے وہ اس رشتے میں ویلڈ ہونے چاہیے اس رشتے میں ایکسپٹیبل ہونے چاہیے یہ بھی ایک ریلیشن ہے اس کو بھی تو پیار سے گزارا جا سکتا ہے کیوں کہیں آپ یہ تو ہم نے خود خراب کیا یہ ہم نے خراب کیا بیٹی سے چکے زیادہ پیار کرتے ہو تو تمہیں میں بہو نہیں بیٹی سمجھ بہو کو بھی بہو سمجھیں اور بہو کی طرح پیار دیں تو وہ بھی بہت خوبصورت روشتہ ہے بہت چیار بھی یہ بات اکثر یہ لوگ کہتے ہیں جیسے والد صاحب کے والدین ہوتے ہیں بیٹا مجھے اپنا دوست سمجھو نہیں بھئی باپ کو والدین سمجھو باپ سمجھو دوست کیوں سمجھو دوستوں کے ساتھ بہو کیا کرتے رہے تو تمہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میرا بچہ مجھو سکے گا بہو میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کیونکہ لوگ مجھ سے اکثر آپ یہ کیوں کہتے ہیں بھائی اس لیے کہتی ہوں کہ یہ ایک رشتہ ہے اس رشتے کو اسی طرح محبت اور پیار سے لیں ہم اکثر یہ رشتے چینج کر دیتے ہیں بیٹی کو کہتے ہیں تو میرا بیٹا ہو بیٹے کو کبھی نہیں کہتے اور یہ بڑا غلط ہے آج کل تو بیٹیاں بیٹا سب میں کہتے ہوں اللہ سب کے نصیب اچھے کرے بیٹیوں کے بھی بیٹوں کے بھی اور سب کو انڈیپنڈنٹ کرے بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں اب ہمارا نیا سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے بناوٹی بناوٹی میں ہوگا یہ کہ آپ یہ دیکھ رہی ہے یہ پیچھے جو بورڈ لگاوا ہے ماشاءاللہ یہ انڈسٹری کے بڑے بڑے آٹسٹ ہیں جنہوں نے یہ درائنگز بنائی پہلی درائنگ پہلی تو پھر سب سے ورسٹ ہوگی اگر مجھ سے پہلی جو بنی ویا آپ گیس کر سکتی ہیں کیا ہے وہ وہ انوشے ایشرف نے آئینسٹائن بنایا ہے آئینسٹائن ہے جی 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 دوسرے نمبر پہ میرا بنایا وہ ہے میں نے پتہ نہیں کیا بنایا کیا بنایا ہے شیخ رشید بنائے آج دیکھتے ہیں سبا فیصل کیا بناتا ہے یہ رہی سکیچ بک ہوگا یہ کہ سکرین پر ایک تصویر آئے گی میں بھی بناوں گا آپ بھی بنایں گی ایک سکرین پر تصویر آئے گی پانچ سیکنڈ تک وہ تصویر آئے گی جیسے آئے گی یہ لوگ کاؤنڈاون شروع کریں گے تھری ٹو پائی فور تھری ٹو ون تصویر غائب ہو جائے گی اور ہمارے پاس تھیٹی سیکنڈز ہوں گے اس کو ریکریئیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے چلو بھئی یعنی وہ آپ نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے دکھائی ہیں وہ سب جی جی حوصلہ کیا مطلب آپ اس کتاب میں اور بھی تصویر ہیں آپ دیکھ لو کوئی بھی اچھی نہیں مناتا چلو بھئی ایسے بنتی ہے کشتی مجھے حوصلہ کیا اس طریقے لگ رہی ہے یہ پانی میں نے اسے سے کر دیا پانی آپ نے بلکل جوتا بھی لگ رہی ہے سلیم شاہی بھی لگ رہی ہے دکھائیے اس پر کافی چیزیں ہیں یہ صرف کشتی نہیں ہے بھائی میں نے یہ کشتی بنائی ہے دکھائیں توڑی بھار توڑی بھار جن کو لگتا ہے میری کشتی کشتی ہے ہوتا لیا مجھے جن کو لگتا ہے میڈم سبا کی کشتی کشتی ہے ہوتا لیا مجھے میڈم اس پر سائن کر دیں تاکہ میں اس کو نہیں اس لیز اسے نہیں لگائیں گے دوسری میں کچھ تو لگانے آپ دیجئے اس پر سائن سائن آپ نے بہت اچھا کر دیا اس لیے کہ ہر روز کرتی ہوں میڈم سبا فیصل کی کشتی ڈو بھی بھی کشتی اس کو میں لگا گیا جہری سلامی اپرن میں لپیٹ کے دی جا رہی تھی ایک ایک کر کے تصویروں کی باری آ رہی تھی دولن دولے کو شرما کے کہتی ہے دولن دولے کو شرما کے کہتی ہے یہ سن کے ساز آج تک ٹینشن میں رہتی ہے سلامی اپرن میں لپیٹ کے دیجئے ایک مرتبہ انڈیا کے وزیراعظم آئے ہوئے تھے اور راؤنڈ اپ تھا ان کے تین دن کا اور جس میں میرا خیال میں کوئی سترہ دفعہ ان کا نام لینا تھا بادشاہی مسجد کے انہیں پھولوں کے پورا ایک راؤنڈ اپ تھا ان کا وہ میں جب پورا راؤنڈ اپ میں نے پڑھ لیا اس کے بعد وہ شیشے پی ٹی وی میں سب طرف شیشے ہوتے تو میں دیکھ لی ہر کوئی فون پر ہے میں نے تو بڑا اچھا سا پڑھ لیا سنکھ بھی کر لیا کیا ہوا پتہ ہی چلا کہ میں نے اندر کمار گجرال کو سترہ مرتبہ انور کمال گجرال کا مصر کے سور بنا دیا اندرہ دن کے لیے لے آف کر دیا سسپینڈ کر دیا اچھا غلطی کا یہ سزا اتنی بھاری جی بہت ہم کاف کو کاف کو کاف کہتے تھے تب بھی بہت کلاس ہوتی تھی تین دن کے لیے کہتے تھے اب آپ خبریں نہیں پڑھیں گے اچھا ہماری بیگم اور ہماری امی کے بڑا اچھا ریلیشنشپ ہے جگلہ کس بات پہ ہوتا ہے اگر وہ قیمہ کو قیمہ کہہ دے ہماری امی بہت اس سے بہت ہے قیمہ ہے قیمہ میرے تو جو استاد تھے قریشپور صاحب عظر لودی صاحب تو یہ لوگ تو اردو کی یہ توہین سمجھتے تھے غلط ہماری بیگم تو سلوشن نکال لیا ہے نہ قیمہ کھاتی ہے نہ بناتی ہے نہ ہوگا قیمہ نہ بولنا پڑے گا پتہ آپ کو شائری کا شغف زیادہ نہیں ہے مگر آپ کو شائرہ بنا کے چھوڑیں گے آپ سے کوئی سوال پوچھیں گے ان سوالوں کے جواب سے ہمیں ایک نظم ساتھ کے ہاتھ تیار کر لیتے ہیں اچھا میرے کوئی ایڈجیکٹیف جو ہوتا ہے نا good, bad, ugly لیچڑ لیچڑ لکھا بڑا ہے چپکو لکھ دو میرے خواہر چپکو اچھا رہے کوئی ہائٹ دس فوٹ چار فوٹ تین انچ دو میٹر کچھ بھی ڈیڑھ فوٹ ڈیڑھ فوٹ नہید female make-up item ھاہا maskara ھاہ چھپکلی اچانک آپ کے چھپکلی اچانک آپ کے سامنے آجے کیا آواز آئے گی اچھا باتھ روم میں پائی جانے والی کوئی ایک چیز باتھ روم میں پائی جانے والی کوئی ایک چیز تشو رول کچھن میں پائی جانے والی ایک چیز چھوری چھوری کوئی جانور جو سمندر میں ہوتا ہے گھوڑا دریائی گھوڑا نمبر کوئی نمبر سیون کوئی رشتہ خپا چاچا مامو بہو ساس کوئی کپڑے کا بناوا آئیٹم کپڑا یعنی کمچھا کرتا شوار اپرن آپ کافی گھنٹوں سے بھوکی ہیں اور سامنے کوئی ڈش آ جائے تو کیا ایکسپریشن دیں گی مو سے آواز کیا نکھلے یہ چھپکلی دیں گھوڑا اکھلا دیں گھوڑا بہت بھوک میں کھانا دیکھ کے کیا آواز دیں گھوڑا بھوڑا لیکھ 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 پھر سے کوئی کلاث آئیٹم آپ نے اپرن کر دی آپ کوئی اور کوئی نمبر دوار سے ڈیجٹ ڈیجٹ ڈیرو ڈیرو ہو گیا بھائی پیار ہو گیا لے بھڑا جو اس پورے سیگمنٹ کے گفٹنگ پارٹنرز ہیں فلیپس پرسنل کیر انہوں نے آپ کے لئے ایک اچھا سا گفٹ ہیمپر بیجائی آپ کے ساتھ جائے گا ڈیگر عرص کیا ہے کہ کہ اگہ میں ایک باری چکو شادی میں گیا میں ایک باری چکو شادی میں ڈیرھے فٹ کے لڑکے کی بربادی میں اور دولا مسکارہ لگا کے بیٹھا تھا دولا مسکارہ لگا کے بیٹھا تھا دولن مسکرا رہی تھی تھپوں نے کہا اوہ ساری تھپوں نے کہا ان کو ساری بات سمجھ آ رہی تھی واہ واہ دولے کے ایک کان میں ٹشو رول تھا دولے کے ایک کان میں ٹشو رول تھا چھوری تھی دوسرے کان میں کھانے میں گھوڑا دیا جا رہا تھا لمک زیادہ تھا نان میں جوتا چھپائی میں جب جوتا اتارا موزے میں ساتھ سراخ پائے بدبو سے قاضی صاحب بے ہوش ہو گئے ساس نے کہا ہائے ہائے اور سلامی ایپرن میں لپیٹ کے دی جا رہی تھی سلامی ایپرن میں لپیٹ کے دی جا رہی تھی سلامی ایپرن میں لپیٹ کے دی جا رہی تھی ایک ایک کر کے تصویروں کی باری آ رہی تھی دولن دولے کو شرما کے کہتی ہے دولن دولے کو شرما کے کہتی ہے یہ سن کے ساس آج تک ٹینشن میں رہتی ہے اور اچانک سے شادی ہال میں بجے پٹاکے اچانک سے شادی ہال میں بجے پڑاکے دلن کے اببہ اپنی پگڑی اوپر کر کے بھاگے سلامی کے کچھ لفافے میں نے گردے میں دبا لیے میں نے سلامی میں صفر روپے دیے تھے وہ بھی نکال لیے ہمارے خالو ایک حسینہ کو دیکھ کے گئے پسل ہمارے خالو ایک حسینہ کو دیکھ کے گئے پسل اور اس حسینہ کا نام تھا سبا فیصل میڈم اسی پیاری نظم کے ساتھ یہ کیفٹائم پر آپ کے ساتھ جائے گا ہاتھ رکھ دے دا کے برکت ہو جائے very nice thank you آپ کی گاڑی پہن جائے گا سبا ایسا ایک crowd میں ایک talented لڑکا آیا جو کہ ایک aspiring وہ ہے gymnast اور اس نے کہا میں دابج بھائی کچھ یہاں پہ حرکتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے سیٹ پہ تو میں اس کو بلاؤں گا ہیذر موجود ہے crowd میں آجو بیٹا ایسا ایک طرح بیٹا ہے ہیذر کو مائک دیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام طابی صرف کیا جال جالے ہیں میں بلکو ٹھیک ہوں ہیذر کیا کرتے ہو تم سر میں فیل آل تو سٹڈی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کافی ایکٹیوٹیز بھیرا کر رہا ہوں کیا کر رہا بٹا چوری کھا لے تو کیا کر رہا میں نے ایکٹیوٹیز کی بات کی کھانے پینے کی بات کی یہ بھی ایکٹیوٹی ہے چوری کھا لے کیا ایکٹیوٹیز کرتے ہو کیا شوق ہیں تمہارے شوق بہت زادہ ہے الحمدللہ سارے پورے کار رہا ہوں پھلال جمناسٹک بکار رہا کرتا ہوں فائٹ بکار رہا بھی کرتا ہوں ہاں تو جمناسٹک کرتے ہو جی اور فائٹ کونسی کرتے ہو فائٹ تاک وانڈو تاک وانڈو جو جمناسٹک میں اگر کوئی اگر ایٹم پیش کر دو جی جی لو مجھے مائنگو اس کے ساتھ بھیوں پائے گے ایک اور چیز کرنا چاہتے ہو چاہ کر رہے چاہ کر رہے چلہ تو نہیں کٹ رہے اوہ مائی واہ کھا لیا ہم دیگی ٹیبل پر سرک تھانکیو very good بیٹا کبھی تم ایسا ہوتا ہے کہ بھائی لیلے جاتے ہو ایسی جاتے ہو یا سیدھا چل کے جاتے ہو ایسا ایسا جی سیدھا چل کے جاتے ہو جی سیدھا چل کے جاتے ہو بہت اچھی بات ہے اس کو پرسو کرنا اور اس پر کوئی پاکستان کے لیے میڈلی شیل بھی لانا سکھ یہ نہیں کرتے رہنا جی جی very good تمہیں میں گفت دینا چاہوں گا پکڑ لو اس کو کھا کے مت کرنا نکل آئے گا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتالی ہونی چاہیے ایدن کے لیے آج کے شو کا وقت یہیں اقدام کو پہنچا میرے ساتھ موجود تھی سبا فیصل تو جانے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات کیونکہ آپ نے ماں کے رول اتنے پلے کیے ہیں تو آج کی جو کمال کی بات وہ بھی ماں کے بات ماں ایک ایسا رشتہ ہے ماں ایک ایسی ہستی ہے جو شاید آپ کے آپ کے زندگی میں ہر رشتے کی کمی پوری کر سکتی ہے مگر کوئی بھی رشتہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جو ماں کی کمی پوری کر سکے سو ٹو گیارہ پشپن بجھ رہے ہیں آپ کی گھڑیوں میں گیارہ پشپن پہ یو جلی آپ کیا کرتی ہیں میڈم سبب رات کو کیارہ پشپن موبائل دیکھ رہی ہو موبائل دیکھ رہی ہو ہمارا شو دیکھئے گا بلکل بلکل کیارہ پشپن بجھ رہے خواتین و حضرات جلدی سوئیے گا صبح جلدی اٹھئے گا اوروں کے لئے خیر کا باعث بنیے گا پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیجئے گا گوڈ نائٹ اللہ حافظ